اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میجبان اقبال گھوٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں زرائی سنگا چینل آج ہم آپ کو جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں وہ ایک انار کا باغ ہے بہاولپور کے علاقے میں تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ فروٹ کتنا آیا ہوا ہے انار کے باغات کے اوپر اور اس وقت ان کے اوپر کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز ان کو اس وقت دینی چاہیے تاکہ ہمارا فروٹ اس کا وزن بھی اچھا ہو اس کا سائز بھی اچھا ہو اور اچھی پروڈکشن ہمیں حاصل ہو تو اس وقت ابھی انیشل سٹیج کے اوپر ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروٹ ابھی چھوٹا بھی موجود ہے بڑا بھی موجود ہے اور یہ اس کا سائز بڑھ بھی رہا ہے تو اس وقت سب سے اہم جو چیز ہے کہ ہم انار کے باغ کو پانی کی کمی نہ آنے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سائز کو اس کے پھل کے سائز کو بڑھا کرنے کے لیے جو ہم اس وقت ریکمنٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ ہے کہ اس کے اوپر جبریلک ایسٹ کا سپری کیا جائے کیونکہ اس سے پھل کے سائز میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جبریلک ایسٹ کے ساتھ ایک این پی کے پانک ہے یوکے کا برینڈ ہے برطانیہ سے امپورٹڈ ہے پاکستان کے اندر بھک رہا ہے جیک پوٹ کے نام سے یہ ایک کمپنی دے رہی ہے روڈالف لائس فائنسز پاکستان کے اندر تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ سپری کروایا ہے جب پھول کی کنڈیشن کے اوپر تھا یہ باغ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سپری سے ایک سپری ہوا ہے کتنی اچھی فروٹنگ اور اس سے فروٹ کی شیڈنگ بہت کم ہوئی ہے فروٹ جو ہے وہ میچور بہت ہو رہا ہے تو اب اس کے اوپر دوسرا سپری ہم کروا رہے ہیں اب اس کو ہم دو سپری جو ہے نا ہر دس دن کے وقفے سے اس کے اوپر کروائیں گے دو اور سپری کروائیں گے یعنی ٹوٹل تین سپری ہو جائیں گے تو اس سے اس کا سائز بھی بڑا ہوگا پھل بھی اس کے اوپر صحت مند ہوگا اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ انار ہمارا جو ہے وہ پھٹے گا نہیں جو اکثر کمپلینٹ ہمارے جو باغبان بھائی ہیں ان کو یہی ہوتی ہے کہ انار کا جو پھل ہے جو فروٹ ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو جبریلک ایسٹ کے سپری کرنے سے اور اس کے ساتھ ہم جب جیک پوٹ ملائیں گے تو اس سے ہمارا فروٹ جو ہے وہ پھٹے گا نہیں اور اس کا سائز بڑا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی اس کے اوپر صرف ایک سپری ہوا ہے جیک پوٹ اور جبریلک ایسٹ کا اور اس کی کنڈیشن آپ سب دوستوں کے سامنے ہے کہ اس کا سائز بھی دیکھیں اور فروٹ کی تعداد کا اندازہ بھی لگائیں کہ کیسا فروٹ ہے اور اس کا سائز کیسا ہے اور اس کے اوپر ہم مزید دو سپری کروائیں گے جس سے جو ہے وہ ہمیں اس کا سائز مزید اچھا ملے گا یہ دیکھیں اس کا سائز مزید اچھا ملے گا اور اس کا جو ہے وہ بزن بھی زیادہ ہوگا سائز بھی بڑا ہوگا یہ دیکھیں تو میرا آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سپری سے کتنا فروٹ اس کے اوپر لگا ہے اور ابھی تک یہ فروٹ جو ہے وہ اس کی سائز مسلسل بڑھ رہا ہے دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ہر سائیڈ سے ہر طرف سے اس کا فروٹ جو ہے وہ دکھاؤں کیونکہ یہ بلکل پودے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں ہر سائیڈ سے جو ہے وہ لدے ہوئے ہیں اور ہر طرح کا اس کے اوپر دیکھیں کہ یہ سائز آپ کو ملے گا چھوٹا بھی ملے گا بڑا بھی ملے گا کیونکہ اور اس کی تو سائز بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سائز بھی موجود ہے اور بڑا سائز بھی آپ کو دکھائے موجود ہے اور اس پروٹ کے دیکھیں کہ اس کی ماشاء اللہ کتنی اچھی پروٹ ہیں یہ دکھیں جی تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے نیچے سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اچھا زبرز سوٹیں گے اور یہ دیکھیں یہ مکمل باگ کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے تو یہ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارے باگ کو بلکل ڈیمیج نہیں ہے کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ابھی تک یہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے ابھی اس کے اوپر دوست پر مزید کریں گے تو یہ اس کی کنڈیشن مزید بہتر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئیے وہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو اپنے میزبان پال گھوٹے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی